السلام علیکم میں سائمہ خان ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں ایک بہت زبردست نیو ویڈیو لے کے اور اس میں جو پیلٹ میں یوز کر رہی ہوں وہ موسین کی یوز کر رہی ہوں ایشلے پیلٹ اور یہ میں نے بلو کلر جو ہے یہ اٹھایا ہے اور اس کو میں نے کریزنگ لائن ایریا پہ اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے اب اس کی انٹینسٹی انکریز کرنے کے لیے دھیرے دھیرے تھوڑا سا کلر اور اس میں میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور اب ڈارک براؤن شیڈ لیا ہے تاکہ اس کی کریزنگ لائن جو ہے وہ پرومیننٹ ہو سکے اور اس کے فرنٹ سائیڈ پہ اس کو میں جو ہے لے گئی ہوں بلینڈ کرتے ہوئے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے بلو اور براؤن کا میچ اور بلو کی انٹینسٹی کم ہو رہی تھی اس لیے میں نے اور بلو جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیا ہے کہ کہیں سے بھی فیلنگ نہ آئے کہ بلو کہاں ہے اور براؤن کہاں ہے اور یہ دیکھیں فرنٹ پر بھی میں نے جو ہے لگا کر اس کو ڈپٹ دے دی ہے تاکہ اچھے طریقے سے آئی شیپ جو ہے وہ پرومیننٹ ہو سکے کیونکہ جب ہم اسے نیٹ کریں گے تو اور اچھا لگے گا اب یہ ٹرکویز بلو کلر جو ہے یہ میں نے لیا ہے ایسا ہائی لائٹنگ میں اسے یوز کر رہی ہوں لیکن ہائی لائٹنگ میں یہ یوز نہیں ہوگا صرف یہاں پر ہمیں کیونکہ شیڈو دینا ہے ایک کلر انکریزنگ کرنی ہے اس وجہ سے میں نے اس میں سی گرین بھی ایڈ کر لیا ہے اور اس کو میں نیچے بلو اور براؤن شیڈ کے ساتھ بھی مکس کرتی جا رہی ہوں تاکہ یہ اوپر کی طرف جا کر الگ الگ نظر نہ آئیں بلکہ یوں ہی لگے کہ ایک ہی کلر کی انٹینسٹی جو ہے وہ درجہ بہ درجہ جو ہے وہ شوری اور یہ میں نے لیا ہے گارنئر کا ٹونر آپ کے پاس کوئی بھی ٹونر ہو یا میک اپ ریموور ہو تو آپ اسے کارٹن بٹ پہ لگائیں اور اچھے طریقے سے اس کو اپنے کریزنگ لائن ایریا کو پہلے نیٹ کر لیں تاکہ جو کلر آپ نے لگانا ہے اگر اس کا کلر لائٹ ہے تو نیچے سے آپ کا کریزنگ ایریا لائٹ ہو تاکہ آپ کی جو کریزنگ لائن ہے وہ بھی پرومیننٹ ہو سکے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں کارٹن بٹ کو گھوماتی جا رہی ہوں جس طرح کلر کرتے ہوئے پینسل کو گھوماتے ہیں تاکہ آپ کی جو کارٹن بٹ ہے وہ کلر جو اس کے اوپر آ رہا ہے وہ لگاتی نہ جائے یہاں پہ بلکہ اتارے یہ دیکھئے یہ میں نے بلکل اچھے طریقے سے نیچ انٹ کلین کر لیا ہے جتنا ایریا مجھے چاہیے تھا اور اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی ایس یویجول بیس یا کنسیلر جو بھی آپ کے پاس ہو آپ لگا لیں یہ دیکھئے یہ میں نے بیس لگا لی ہے اور یہ اس کو میں نیچے کی طرف لاکر کریزنگ لائن جو ہے وہ کریئٹ کر رہی ہوں جس طرح کی کریزنگ لائن آپ چاہتے ہو جس طرح کی آپ کو اچھی لگتی ہے اس طرح کی کریزنگ لائن جو ہے آپ کریئٹ کر لو اور اچھے طریقے سے اس کو بلنڈ کر لو یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو فنگر کے ساتھ ڈیپ ڈیپ موشن میں اچھے طریقے سے بلنڈ کر لیا ہے تاکہ یہ دو در پھیلے نہیں بعد میں اسے نیٹ کر لیجئے نیٹ کرنے کے لیے آپ کو اگلی میری چھوٹ چھوٹ سی ویڈیوز دیکھنی ہوں گی تاکہ میں آپ کو آج کل ایک سیریز شروع کی ہے کہ فالٹس کس طرح ہوتے ہیں اور ان کو دور کس طرح کرنا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے نکات جو ہیں وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں مل جائیں گے دو منٹ تین منٹ کی ویڈیوز میں تو یہ دیکھیں یہ بریش کی مدد سے میں نے اچھے طریقے سے کریزنگ لائن ایریا پہ اپنا ریکوائیڈ کلر جو سی گرین میں یوز کر رہی تھی اس کو لگا کے بلنڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے فنگر کے ساتھ کر لیا ہے تاکہ اچھے طرح سے کلر سمجھ ہو جائے جو بلوش براؤن کلر ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ فنگر سے نہیں ہو رہا تو میں نے بریش سے لے کے دھیر دھیر سارا سا لگانا شروع کر دیا ہے تاکہ یہاں پر یہ جو لائن آ رہی ہے یہ پرامیننٹ نہیں ہو اب میں نے بلوش شیڈ لیا ہے وہی جو ہم لوگوں نے لگایا تھا رائل بلو اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے لگا کر بلنڈ کر دیا ہے سینٹر آف آئی میں تاکہ ایک انٹینسٹی الگ سے بن جائے اور بہت ہی خوبصورت یہ شیڈو جو ہے وہ لگتا ہے آپ نے سٹارٹ میں دیکھا ہوگا کتنے خوبصورت پکچرز آئی ہیں کتنے خوبصورت کلرز جو ہیں وہ نکھر کے آئے ہیں اور یہ میں بیک ورڈ سائیڈ پہ اپلائے کرتی جارہی ہوں پیچھے کی طرف براؤن کی طرف لے کے جارہی ہوں آگے سی گرین کو رہنے دیا ہے کیونکہ ہمیں وہ سی گرین کلرز چاہیے یہ دیکھئے تو زیادہ اچھے طریقے سے اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ نکھر کے آ جائے گی یہ دیکھئے یہ میں صرف ڈپوزٹ کیا ہے اور فرنگر کے ساتھ میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے یہ دیکھئے اچھے طریقے سے لگا لیا میں دوبارہ اپنا سی گرین شیڈو جو ہے وہ لوں گی اٹھاؤں گی اور یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو لگا لیا ہے اپنے ہائلائٹنگ ایریا پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کی ہائلائٹنگ ایریا جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اور اس کے لئے بھی آپ کو دوسری ویڈیو جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں اصل میں وہ ان ٹپس کو میں نے وہاں پر پرومیننٹ کر دیا کیونکہ آج کل لوگ لائک نہیں کرتے نا بڑی ویڈیو تو پھر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے ہی آپ کو مکمل ایڈوکیشن جو ہے مکمل گائیڈنس دی جائے گی تو یہ دیکھئے اب فرنڈ سے میں نے کورنر بنا لیا ہے اور یہ انڈ تک میں اپنا لائنر لے آئی ہوں بہت ہی باریک سا اور یہ میں نے برازیلین آئی لائنر لگایا ہے برازیلین آئی لائنر کی بھی ایک شوٹ ویڈیو ہے شاید ففٹی یا ففٹی نائن سیکنڈز کی وہ میں آپ کو یہاں پر منچن کر دوں گی اس کا لنک آپ دیکھئے گا ضرور مسکارہ بھر بھر کے لگا لیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کی آئی لائش جو ہے وہ فالس آئی لائش جو آپ نے لگانی ہے اس کے ساتھ سمجھ ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے اب ہم نک لگا رہے ہیں فالس آئی لائش اور فالس آئی لائش لگانے کے بعد یہ دیکھیں پلکل بھی جو انر والی لائنہ نا یہ پرومیننٹ نہیں ہوگی بس نیٹنس لوگ آپ کی آئے گی اور یہ آپ کا لائنر جو ہے وہ انڈ سے پرومیننٹ ہوگا انر کورنر پر میں نے اچھے طریقے سے لائنر لگا کے کورنر بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ فرنڈ سے میں نے اچھے طریقے سے اس کو نیٹ کر لیا ہے اور اس کی ایک اور وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ ضرور دیکھئے گا اور یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے میں نے جو سی کرن کلر میں نے لگایا تھا اوپر وہ بھی لگا دیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے اللہ لائش لائن جو ہے وہ بھی کلرڈ ہو جائے ساتھ ساتھ ہم لوگ دوسرا اپنا ہی شیڈو جو ہے وہ بھی ساتھ شامل کر لیں گے تاکہ دونوں جو ہیں وہ ایک جیسے لگیں اوپر لائش اور اپر لائش لائن پہ جو کلر ہے وہ ایک جیسے ہوں یہ نہ ہوں کہ ڈیفرنٹ ہوں کیونکہ اس طرح اور زیادہ خوبصورت لک آتی ہے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھیں جو آپ کا فال آؤٹ ہو رہا ہے کلر کا سوری اس کو آپ لوگ جو ہے لائنر کو نیچ انٹ کلین کیا ہے کیونکہ اس طریقے سے اور زیادہ ویزیبل جو ہے وہ آپ کا لائنر ہو جاتا ہے آپ کی آنکھ اور زیادہ خوبصورت اور ڈاکر ٹون میں آ جاتی ہے تو یہ ہو گئی جی ہماری آج کی لک کمپلیٹ لک آپ کے سامنے ہے اور مجھے بتائیے کہ ضرور آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں مجھے سائمہ خان کو دعاوں میں یاد رکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو گلیٹر اچھا لگے تو آپ لوگ گلیٹر بھی لگا سکتے ہو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے سبسکرائب ضرور کیا کیجئے کمینٹ ضرور کیا کیجئے کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ حافظ